ہمیشہ بیوادوں میں رہنے والے باغیسور دھام کے پیٹھا دیسور پندت دھیرند کشن ساستری اب اپنے تاجہ بیان کو لے کر بری طرح بھستے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں بابا باغیسور کی آپ اتجنک ٹپڑی کرنے کے برود میں کلچوری سماج نے ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کرانے کی مانگ کی ہے اور وہ تمام جگہیں کل ستکاریوں کو کیاپن سوپیں گے ہی ہی بنسی سماج میں آکروس ہے راشتری ادھیکش رام ناران تامرکار نے بیان دیا ہے کہ ساستری جی مافی مانگیں انتھا ان کے خلاف پورے دیس بھر میں اف آئی آر کرائی جائے درسل پندت دھیرند کشن ساستری نے ہی ہی بنسی راجہ ساستر باغو کو لے کر آپ اتجنک ٹپڑی کی ہے جب کی ساماج ایک طور پر ان کا درجہ بھگوان کے طلع مانا جاتا ہے یہاں پر بہت سے بدھی اور ترک کے لوگ برامر اور چھتریوں میں آپس میں ٹکرانے کے لیے اپائے کرتے رہتے ہیں کہ اکیس بار چھتریوں سے بہین بھومی کر دی بھو کر دی پرتبی کر دی بات مجاک اور ہسی کی بات یہ ہے کہ اگر اکیس بار چھتریوں کو مارا تو کیا ایک بار میں جب سبھی چھتریوں کو مار دیا تو پہ بیس بار چھتری یہ کہاں سے آئے جب ایک بار میں ہی سبھی چھتریوں کا پرتبی بہین ہو گئی تو پہ بیس بار کہاں سے آئے اور پہ اکیس بار کی کیا جرورت پڑی ہو یہ چھتری اچانک پر پرگٹ کہاں سے ہو جاتے اس پر تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں سہستر باہو جس ونس سے تھا اس ونس کا نام تھا ہی ہی ونس ہی ہی ونس کے بناس کے لیے بھگوان پرسرام نے پرس اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہی ہی ونس کا راجہ بڑا ہی ککرمی سادھوں پر اتیاچار کرنے والا اس تریوں پر بلات کرنے والے جتنے بھی چھتری ونس کے راجہ تھے ایسے آتتائیوں کے خلاب پرس اٹھایا بھگوان پرسرام نے اور سہستر میں کہا ہے پریترانائے سادھونام بناسائے چادس کرتام ان چھتریوں کو جو بڑے ہی دشت پرورتی کے تھے جو بڑے نرمم تھے جو بڑے ہی ویکار برتی کے بھاو کے تھے ایسے چھتریوں کا بد بھگوان پرسرام نے کیا اکیس بار اس سے سدھ ہوتا ہے بھگوان پرسرام چھتری بیرودھی نہیں تھے بھگوان پرسرام تو پاپاچاری اتیاچاری مانو کے بیرودھی تھے بھگوان پرسرام کیا